موسیقی سکون دل کے لئے کچھ تو احتمام کروں اور ذرا نظر جو ملے پھر انہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ مشورہ دیجئے کہاں سے چھڑوں فسانہ کہاں تمام کروں یہ ایسا ہی چلے گا بیچ بیچ میں چلتا رہے گا ٹھوڑا سا ہندی میں انگریزی میں اردو میں پنجابی میں ہریانگے میں سب ہی میں بات کرنے کی کوشش کروں گا لیکن چونکہ یہ پریزنٹیشن ان لوگوں کے لئے جو ہریانہ کو زیادہ تر نہیں جانتے میں کچھ بچوں سے ہو سکتا سوال بھی پوچھوں جو ان کی نیٹیوٹی ہے جو ان کی لوکل جگہ ہے جہاں سے وہ آتے ہیں چاہے وہ حسار ہے چاہے وہ کرنال ہے چاہے وہ اندری ہے چاہے وہ دادری ہے چاہے مہم ہے کہیں سے بھی آتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو شاید ان باتوں کا نہیں پتا ہوگا جو میں آپ کو آج یہاں بتلانے جا رہا ہوں ہریانہ جو آپ جانتے ہیں جسے آپ ہری قیان سمجھتے ہیں یا جو کچھ بھی ڈاکٹر آشیش دہیا نے اور مس میلان نے جو دیویا جی نے جو کچھ میرے بارے میں کہا ہے اسے تھوڑا سا سارتھک تو میں کرنے کی کوشش کروں گا لیکن ایک ساتھ کی ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی آس پاس ہوتے ہیں آس پاس کی چیزوں کو تھوڑا سا دھیان سے نیکھنا شروع کریں بگوز اگر میں کہوں کہ یہاں کوئی سفیدوں سے بچہ ہے تو کھڑا ہو کے مجھے سفیدوں کے بارے میں بتلائیے تو میرے خیال سے پوری وہ بات نہیں بتا پائے گا جو میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں ہم شروع کرتے ہیں یہ ہریانہ جو ہے وہ لیسر نون ہے کن کنی وجوات کی وجہ سے کنی باتوں کی وجہ سے اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں کو گیان کا بھا ہے اس لیے ہے کہ ہم لوگ شاید اپنے آس پاس نہیں دیکھتے ہیں نہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں سو لیسر پریزنٹیشن پلیز یہ پریزنٹیشن جو ہے یہ ایسے ایسے آپ کو چیزیں بتائے گی جس کے بارے میں اگر آپ پشتی کرنا چاہیں تو میں رسک لے رہا ہوں ہوں یا ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا یہ فنکشن ہے ہسٹری کے پروفیسر ساہیبان ہوں گے ہاں سکولرز ہوں گے بہت سے لوگ ہیں جو جانکار ہیں ہریانوی کے ہریانوی کلچر کے ہروندر ملک میرے ساتھ بیٹھے ہیں بہت اچھے کلاکار ہیں بہت بہت ہی امدھا شخصیت ہیں یہاں کئی لیکن میرا دعویٰ ہے کہ آپ لوگ اگر ان کے ساتھ مل کے میری باتوں کو اگر آپ authenticate کرنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو وہ دستویج نہ ملیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کرنے کے لئے چیزیں نہ ملیں لیکن جو پیپلز امپریشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر میری کتابوں کا بھی ایک سورس آئے پیپلز امپریشن مینز کہ جن لوگوں کے بیچ آپ کوہبٹ کرتے ہیں جن لوگوں کے بیچ آپ رہتے ہیں جن لوگوں کے بیچ آپ جیون یاپن کرتے ہیں ان سے اگر آپ وارتالہ کریں مقالمہ کریں ڈائلاغ کریں تو آپ کو وہ چیزیں پتا لگے گی جو آپ کی ٹیکسٹ بکس میں سکرپچرز میں آپ کی کہیں اور زیادہ نہیں کسی سورس میں ملے گی اور اس کا ریزن میں یہ مانتا ہوں کہ جنریشن ٹو جنریشن یہ چیزیں کیری فورڈ ہوتی ہیں جن کی کوئی پشٹی شاید نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان چیزوں کو آپ لوگ نظر انداز نہیں k electrons ہی کرسکتے ہیں پیشای شروع کاریے پیش پیشان Cutler مجھے پیشان ہریانہ کی اگر ہم بات کریں تو ہریانہ کی تینچارت ہے کہ جو ہے جوگرہفیکل یا ڈائیلیکٹیکل یا ڈیموگرہفی یا سوائل بیسٹ کلاسیفیکیشنز ہیں ایک دیسوالی بیلٹ ہے ایک باغڑی بیلٹ ہے جو بولی کے ادھار پہ ہے خادر ہے نردک ہے بانگر ہے باغڑ ہے جو سوائل کے ادھار پہ ہے ریورز کے ادھار پہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں ایک دسٹنکٹ ایک پاکٹ کی ایک چنگ کی دسٹنکٹ کلچر کونچ ایسنشل ٹپیکل اس کے بارے میں اُبھر کے آتی ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ جیسے بھی باہر جاتے ہیں ہروندر ملک میرے خیال میں ہمیں بتائیں گے کہ یہ ہریانوی فلموں کو آج کل اتنا زیادہ مقبولیت کیوں حاصل ہے اور فلموں میں بولیوڈ کی فلموں میں ہریانوی بولی کو کیوں ہتنا زیادہ محتو دیا جانے لگا ہے لیکن انفرچنیٹلی یہ ہریانوی بولی یا تو ملن بولتا ہے یا کمیڈین بولتا ہے لیکن ہم نے ہریانوی سکریپٹ کے لئے میں نہیں جانتے ہیں کئی فورا پہ میں یہ بات کرتا ہوں اکثر کہ شود کا وشہ ہے آپ کو پنجابی ہی لے لیجئے پنجابی ہم لوگ ہندی ہی لے لیجئے دیوناغری میں لکھتے ہیں ہریانوی بھی لیکن ہریانا کی کوئی لپی نہیں ہے اس لئے ہم لوگ ہچکچا جاتے ہیں اپنی بات کہنے میں اور ہم ایک قسم سے وہ پھوہڑپن ہمارے اندر سے یہ جھلگتا ہے جس میں جیسے ہم لوگ جھجکتے ہیں کسی بھی بات کو بتا رہے تھے کہ میں نے سیونٹی ایٹ میں ایڈیٹرشپ کی تھی دلی میں اور یقین مانی ہے کہ میں اس ٹائم جو ہے وہ ہریانا کا ایک کالیج کا یونیورسٹی کا پاس آؤٹ تھا لیکن جیسے ہی میں آٹو والے کو پیسے دے کے چلنے لگا تو وہ مجھے کہا تھا تھنکیو چودری شاہب میں نے کہا ہے میں تو ٹھیک ٹھا کپڑے پہنے ہو تو چودری شاہب کیسے پہچان لیا ہم نے تمتے کے لئے لانے پیو کائید ہم نے تک که رہے ہرانویونس پھر کو راکھیں یہ جگہ ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ باتیں کریں گے اس پریزنٹیشن میں یہ کچھ ایک روٹس ہے جو ریڈ لائن میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جو ریڈ لائن جو ایروز ہیں وہ درہ خیبر سے شروع ہو کے دلی تک آتی ہے جس میں آپ کے سڈھورا پانی پت کرنا لمبالا یہ سٹیشنز آتے ہیں جو ایک انویڈرز کا روٹ ہوا کرتا تھا جہاں سے ہمارے اوپر اکرمن ہوتے تھے اور یہ جو دوسرا ایرو ہے اس میں یہ حسار فروزہ اور فتحباد اور یہ بھیوانی اور یہاں سے ہو کے میواد تک جاتا ہے یہ بھی انویڈرز کا ایک روٹ ہوا کرتا تھا آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں لوگ باقی حریانہ والے بڑے اکھڑ ہوتے ہیں رجد لوگ ہوتے ہیں رف ہوتے ہیں اس کا ایک ریزن ہے دوستو ڈی آر چودری صاحب کی ایک کتاب ہے اس میں انہوں نے بڑی اچھی طرح سے اس کی ویاقعہ کی ہے اور وہ کہا یہ ہے کہ ڈلی کے چاروں طرف ہریانہ بستا ہے صدیوں سے اور ڈیلی has been a seat of power since centuries انگریز تھا تو ڈلی پہ حکومت تھی مغلز تھے تو ڈلی پہ حکومت تھی ڈلی کے آس پر جتنا بھی کوئی کسی ڈکٹارٹس کا کوئی فرق پڑتا تھا تو اس کا ایمیڈیٹ اثر جو تھا وہ ہریانہ والوں کے اوپر ہوتا تھا and that is how we developed this belligerent disposition ہماری نیچر اس قسم کی ہو گئی یا کھڑ ہو گئی کہ ہمیں انیویڈرز کا سامنا کرنا پڑتا تھا چاہے درنہ خیبر سے آئے ہوں چاہے اسار فیروزہ کی طرف سے آئے ہوں یا پھر ڈلی میں بیٹھے حکمران جو ہوا کرتے تھے وہ اپنے حکم چلاتے تھے تو اس کا اثر جو ہے نا وہ گونڈا زلے میں تو بعد میں جایا گرتا تھا سونی پتھ کے گاؤں جو ہے وہ گوجر کھیڑی میں پہلے آیا محسوس کیا جاتا تھا so wherever there has been power اس کے چارہ طرف اتنی resistance ہونا بھی اکلازمی بات ہو جاتی ہے نیکسٹ نیکسٹ کم آن کم آن کچھ کنفیشنز کر لیتے ہیں یہاں ہم ہریانوی کون ہے کم آن چلتے جائیے ہی آر رجڈ روبسٹ ہم لوگ اکھڑ ہیں ہم آپ مانیے نہ مانیے ہم لوگ جو ہے وہ ٹرائیبل کریکٹر رکھتے ہیں بیٹیوں کو مارتے ہیں ہم کوکھ میں ہم لوگ پردہ سسٹم جو ٹرائیبل لوگوں کا ہوتا تھا وہ ہم لوگ کرتے ہیں یہ براڈلی میں اپنے بارے میں بھی بول رہا ہوں آپ کے بارے میں بھی بول رہا ہوں اور ہم لوگ ہم دیفے نلی بہت چیز جاٹ جاٹ کی کرے گا راڈپوت راڈپوت کی کرے گا اس طرح سے ہم لوگ دیفی نلی بیٹی لے برکو کون ہے سب کیاں اس کیا ہمارے اندر بہت کم ہے ریزن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ we have been bellagents right from the very beginning next and یہ آگے چلی next تھوڑا سا i have to rush through this presentation because it's a longer presentation ہم لوگ جو ہلا وہ radicals بھی ہیں بیچ بیچ میں ہم لوگ reactionaries بھی ہیں ہم لوگ low lying جو ہے اپنی بہت کم رکھتے ہیں اور جہاں ہتھیار اٹھانے والی بات ہے تو وہ ہم لوگ سب سے پہلے اٹھاتے ہیں یہ ہمارا ایک typical character ہے ہریانہ والوں کا come on next next yes we'll talk about ہریانوی culture نے big way لیکن ہریانوی humor بھی ایک جو ہے وہ الگ سے ایک اس کا برینڈ ہے ایک اس کا style ہے اگر آپ کسی کو پوچھو کہ مجھے یہ سڑک روھ تک جا رہی ہے کہ کب تک تو جا رہا تھی آج کا میرہ نہیں so you never know اگر آپ کسی سے time پوچھے کہ time کیوں دوب کے مرے گا یا کسی کو بولیے کہ کچھ بھی آپ کا یہ تو you cannot trust ہریانوی that he'll answer you straight in your face he'll pose some kind of a challenge اور دیا ہے ایک وہ کسی کے گھر میں جو ہے نا وہ چور گس گیا رات کو تو میہ بی بی سو رہے تھے وہ بی بی کی آنکھ کھل گی برتن گرنے لگے تو وہ کہنے لگے اپنے مرد کو کیوںٹ دیکھ گھر میں چور بڑ رہے ہیں وہ کہتا میں کیوںٹ ہوں کہتا ہائے تو مرد ہے وہ کہتا مرد میں تیرہ ہی تو ہوں چور کا تو نہیں ہوں اس طرح کے پتری جو ہے وہ اس طرح کی ریاکشن جو ہے وہ اکسر ہریانوی لوگوں میں دیکھنے کو it is it is a symbol of their you know ایک سائی their leveliness also وہ کہتا ہے کہ شیف جی بھگوان پارواتی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے سو ایک گونگا جاٹ تھا پارواتی نے شیف جی کو کہا کہ پربو اس کو کیا دکت ہے کہتا جی یہ گونگا ہے کہتا ہے اس کو زبان دے دو تو کہ لگے نہیں یہ رسکی ہو جائے گا زیادہ ٹھیک نہیں اس کو زبان دے نہ پارواتی مسیسد مسیسد کہ کمال ہو گیا میرے خیرنے پر آپ اس کو زبان نہیں دے سکتے جیسے ہی زبان دی جات رام نے کہا رب اب اسی ستھری لگائی کت تھا تھا پارواتی ہم لوگ پریوک کرتے ہیں تو ہمارے ہمارے سے کیا گلتی ہو جاتے ہیں یا کیا چیز ہمارے مگ سے نکل جاتے ہیں we never know but yes with all pure and good intentions ہم لوگ جو at heart we are people with a golden heart anyway so next 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 mythology ہم لوگ ہریانہ کے جو لوگ ہیں we are endowed with such mythological details available to us in the form of scriptures چلیے آگے چلیے کروکشتر میں آس پاس کروکشتر کے جتنے بھی لوگ آتے ہیں بانگنگا ہے بھاور سیدہ ہے امین ہے یہ ایسی ایسی جگہ ہیں جن کے بارے میں بات کروں گا یہ ساری کے ساری ستھری جتنی بھی ہے کرنال کے پاس ایک جگہ ہے بستلی بلاسپور کا نام جہاں بیاسپور ہوتا تھا رشی بیاس کے نام پہ چلا یہ نام وہاں انسپیکشن کر رہا تھا تھانے گا تو مجھے پتہ لگا کہ وہاں کچھ بچوں کی موت جو ہے وہ ڈیبری کے نیچے دب جانے کے قانون ہوئے دنائی فاؤنڈ آؤٹ کہ وہاں جو ہے وہ کوئی ایسا ایک ٹیلا ہے اس گاہوں میں جس کے نیچے حویلیاں ہی حویلیاں ہیں اور حویلیاں میں مورتیاں ایسی ہیں جن کو نکال کے دلی میں جو سمگل کرتے ہیں لوگ باگ وہ بیس بیس تیس تیس پچاس پچاس ہزار میں وہ مورتیاں خرید لیتے تھے اور اس طرح سے ان کو پانے کے چکر میں بچے نیچے اترتے تھے اور وہ ڈہ جانے کے کارے ان کی بہت ہوتی تھی سو ان دنوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا گوجر کھیری فائنس the tribune کرتے تھے آرٹیکل ان کے آرٹیکل ان کے آرٹیکل ہوتے تھے اور ویل نرائن جو اس زمانے کے ان کے ایڈیٹر ہوتے تھے ہی دروہ اپتو ڈیلی اور ہی سکتا ہے گوجر کھیری with me to have a deco at what was going on there and he made a comment he said Haryana is such a place where every brick has something or the other under it with regard to mythology with regard to spiritualism whatever it is so next 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 we talked about scriptures we will talk about saraswati also later stage پہ چلیے next اب یہ جگہ ہے مدوبن جہاں ہم لوگ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں مدوبن کے پاس جگہ ہے پککا پول کوئی آتا ہے مدوبن یا پککا پول کے آس پاس مزیدہ جاتوں کرنا کنج پورا کوئی ہے نو بڑی اگر تو بولو شور تو کرو اس طرح تو بڑا شور مچا رہے اچھا بتاؤ کیا چیز مشہور ہے پککا پول کے بارے میں یہی ہے کہ وہاں میلا لگتا ہے پیر بابا کی مزار ہے مدوبن پولیس لائن ہے جی مدوبن پولیس لائن ہے مدوبن پولیس لائن ہے چکر تو نہیں لگیا تھا اچھا اینیوی یہ مدوبن کے پاس یہ جو آپ کو دو تسویریں دکھائی دے رہی ہیں یہ گھرونڈا کی سرائے ہیں اور یہ ایک دم identical ہے اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے 1768 کی یہ کنسٹرکشن ہے اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ the architects the messes who constructed these two structures never consulted one another although they are exactly the same it is just a mirror image of one another وہ جو اوپر آپ تسویر دیکھ رہے ہیں وہ ہے میرا گھاٹی کی میرا صاحب ایک ایسے سینٹ تھے جنہوں نے دو ہندو لڑکیوں کو اورنجیو کے جو سینک تھے وہ لے جا رہے تھے اور ان کو بچایا تھا لوکلز کی مدد کے ساتھ میرا صاحب کے نام سے وہ جگہ مشہور ہوئی اور آج بھی اس جگہ کوئی میرا گھاٹی کہا جاتا ہے کرنال سے ہے کوئی کوئی نہیں اب میں پوچھوں گا تو کوئی بولے گا دیکھیں کرنال کی میرا گھاٹی کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں یہ کوس منار جو ہیں یہ کوس مناریں آپ نے جیٹی روڈ کے الانگ سائیڈ دیکھی ہوں گی یہ ساری کی ساری جو ہے وہ شیرشاہ سوری کے زمانے کی ہے اور یہاں کلکٹا سے کہتے ہیں پیشاور تک چوبیس گھنٹے میں ایک خاص چیز آپ کو بتا رہا ہوں پہوا سے اگر کوئی ہیں تو مجھے بتا دیں پہوا کا اصلی نام کیا ہے پہوا کا اصلی نام پراشی ہے پراشی پردھودک یہ وامن پران میں اس کا ذکراتا ہے اور پہوا میں آپ لوگ اپنے پوروجوں کا پند دان کرنے اس لیے جاتے ہیں کیونکہ پانڈووں نے بھی کہتے ہیں یہاں پند دان کیا ہے اس کے ساتھ جو سرسوٹی کے پانچ گھاٹ آج بھی آپ آپ یو can see them in pure flesh and blood آج بھی وہ concrete کے structures وہاں ہیں اور remote sensing سے پتہ یہ لگا ہے کہ پلکھن ورکش سے نکلی ہوئی سرسوٹی ستھانیشور ہو کے پردھودک پہواہ ہو کے آگے سرسا جاتی ہے and there is a confluence of سرسوٹی and یمنہ گنگا in حریدوار and علابہ so even remote sensing سے ان سرسوٹی کے beds کا پتہ لگا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک لال مٹکی نیچے پڑی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ باقی مرنے کے بعد اپنی ہستیاں کنسائن ہم لوگ کرتے ہیں گنگا میں گنگا بھار جاتے اور حریدوار جاتے ہیں لیکن پچاس کوس کا جو یہ علاقہ ہے آپ کا کرکشتر کیتھل اسند پانیپت بابیل اس طرف یہ جتنا بھی ہے پچاس کوس کا جہاں مہابارت لڑی گئی تھی کہتے ہیں اس میں یہاں کوئی مرتا ہے تو اس کی استھیوں کو ہم لوگ حریدوار نہیں لے کے جاتے ہیں اور یہیں کسی بھی طلاب میں کسی جوڑ میں کسی بھی نہر میں پروہیت کر دیتے ہیں یہ ایک اور جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ جلے ہری ہے اور یہ جلے ہری جو ہے سرسوٹی کے بیڈ سے نکلی ہوئی ایک پتھر کی چیز ہے میں تب ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آس پاس کی چیزوں کا کئی بار نہیں پتا ہوتا what you need to do is just to keep your eyes and ears open کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں تب ہی آپ کے کسی student ہونے کا فائدہ ہے تب ہی آپ کا کسی جگیاسو ہونے کا فائدہ ہے تب ہی آپ کا کسی seeker ہونے کا فائدہ ہے next ہسار سے کوئی ہے میرے دوست جو گجری محل ایک بہا can somebody tell me what is گجری محل گجری محل کے بارے میں کوئی بتائیں گے مجھے let it be an interactive session please ہاں جی کوئی میک ہے please please carry on lady ہوش آواش واجی واجی یہ اگر میں بیٹھ جائیے please thank you very much for your input یہ سوال اگر میں جا کے پوچھوں ناغور میں یا کہیں مہاراش میں یا بیہار کے کسی شہر میں کہ یہ گجری کون تھی تو وہ یہی کوئی structure کون سا تھا تو یہ پورے ہندوستان میں چلتا ہے کہ نواب صاحب تھے یا سلطان تھے یا راجہ صاحب تھے وہ کسی گجری سے محبت کرتے تھے اور اس کی یاد میں انہوں نے یہ structure بڑوا دیا محبت کرتے ہیں اگر آپ کو گھول کونڈا فورڈ وہاں سے بھی ایک نظر آتا ہے کوئی structure جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہاں کے جو بادشاہ تھے وہ گجری کے پیار میں باغل ہو گئے اور وہ رات کو یار بادشاہ وہ کیا ضرورت ہے رات کو گھوڑے پی چڑھ کے جانے کی بارش میں اپنی گجری سے بلنے کے لیے یہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ you must study these things I dug out details of archaeological survey of India 1760 کے chief archives inspector who sat in آگرہ in those days انہوں نے ڈی ایم حسار کو لکھا ہوا ہے کہ this is not a گجری محل this is a گزر محل اور گزر محل کس لیے ہے یہ کیونکہ اس کے ساتھ مہرابدار ایک پل بنا ہوا ہے اور اس پل کے نیچے ایک جھیل ہے اگر آپ حسار گئے ہوں کوٹھی بولتے ہیں کوٹھی کے نیچے جھیل ہے گزری محل جس کو بولتے ہیں اس کے آس پاس low lying area ہے اور پانی نیچے سے گزرتا تھا ان مہرابوں کے نیچے سے اس لئے اس کا نام گزر محل تھا اور جو بگڑ بگڑ کے گزری محل ہو گیا اور میرے فرنڈ the لیڈی here is also believing in the same story like everybody else does exactly madam exactly you are right hundred percent teachers میرے کو معاف کرنا یہاں teachers بہت ہیں بلکل ٹھیک آپ میرے پاس آئیے گا یا میں آپ کے پروفیسر صاحب کو chief archives of inspector آگرہ کا letter دکھاؤں گا جو ڈی ایم اسار کو لکھا ہوا ہے میں نے پہلی بتا دیا کہ history department ہے اس لئے میں پنگا لے رہا ہوں یہ چیزیں بول کے جو ہمارے competitive exams ہوتے ہیں اس میں بھی گزر محل یہ ہے محل اس لئے میں ہوں یہ لئے آپ چیزیں محل ہریانہ 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 inspector of archives نے دی دی ایم کو لکھا یہ گزر محل اور گزری محل میں ایک لکھو یو ایک دوکیم ہاں وہ غلط ہے جی غلط ہے آرے نیکس چلی نیکس نیکس یہ ہاسی ہاسی میں ہاسی کے skinner's horse کو جانتے جہازگڑ ہے ایک جہازگڑ کا نام جہازگڑ ہے تو کیوں ہے معلوم ہے skinner's horse ایک french جو ہے جنرل ہوا تھا skinner جیم skinner کر کے اس نے انگریزوں کے خلاف بھی لڑائی لڑی تھی اور جہازگڑ جو ہے جورج ٹومس کے نام پہ بسا ہوا ہے جورج ٹومس اگین وہ مزار یہ جو skinner horse کی طرح سے جیم skinner کی طرح سے یہ لوگ انگریز تھے فرنچ تھے یہ انگریزوں کے خلاف بھی لڑے اور انہوں نے اپنے چھوٹی چھوٹی فیف ڈمز بنائی حصار میں حاسی میں اس کا ایک خاص مقام تھا نیکس چلیے یہ کہتے ہیں حاسی میں چار تیر ستھلی ہوتی بٹ اس کنفائن دو چار کتب نیکس حاسی کے آس پاس برسی گیٹ ہے حاسی کا نیکس اور ابھی کوئی دس سال پہلے جین کوئی دس ہزار سال پہلے جین دھرم سے سمبند مورتیاں اور عوشش ابھی ملے حاسی میں نیکس آہیر وال نیکس آہیر وال کے یہ کنینہ باول اور یہ ایسی فیو ڈمز ہوا کرتی تھی جو 1857 کے گدر کے با جو اگریزو نے جو ریسٹور کرائی تھی وہ پیپسو سٹیٹس کو بکوز دی تھوٹ کیا دی ان فیٹس سٹیٹس نیکس یہ پیپسو کی سٹیٹس ہوا کرتی تھی کلسیاں پھلکیاں جن میں چچھرولی وغیرہ یہ سڈھورا یہ سائیڈز تھی ہم لوگ جو ہے ان کو دیکھتے نہیں ابھی یہ سٹرکچرز جو ہے ابھی بھی خندرات میں تبدیل ہو چکے ہیں بھٹ یہ جو خویلی ہے اس کے اوپر بیسٹ میورالز آج بھی پینٹنگ ہو رکھی ہیں اور اس طرح کی پینٹنگ ہیں جو کلرز آج تک بھی انٹیک ہیں جو فیڈ آؤٹ نہیں ہوئے یہ دوسری ایک پکچر ہے گھنٹا گھر جس میں کوئی ڈیڑھ کوئنٹل وزن کے ساتھ گھنٹی جو جلتی ہے کوئل والی نیکسٹ یہ فتحباد کی لاٹ ہے اگر آپ نے دیکھی ہو یہ جیت کے جشن کے بال بنوائی گئی تھی ایکسکاویشنز کی اگر آپ بات کریں تو راکھی گڑھی میں آپ کو بہت ہزاروں ہزاروں سال پہلے کی سبتہ کے افشیش ملتے اسی طرح سے اگر سین راجہ کی نگری اگروہ میں بھی اس طرح کے افشیش پائے جاتے ہیں اور یہاں بھی خدائیوں میں ایسی چیزیں ملی ہیں جو اپنے آپ میں ہسٹورک value کی لگتی ہیں قلایت میں یہ پیگوڑا سٹائل میں مندر ہے پیگوڑا سٹائل is found only in hills پہاڑوں میں ہی پیگوڑا سٹائل کا مندر ہوتا ہے لیکن قلایت میں کیوں ہے اس کا آج تک پتہ نہیں چلا ہے کارناال میں یہ سیمیتری ہے خریشان سیمیتری اور یہ ایک مسجد ہے جس میں پاتچیس ہندو پریواروں نے شرن لی تھی اور یہ ایک چرچ ہے 1857 میں یہ cantonment ہوا کرتا تھا اور کرنال میں حیزہ فیلنے کی وجہ سے 1858 میں یہ کنٹونمنٹ امبالا میں شفٹ کر دیا گیا تھا سو امبالا سکل کانٹینیوز تو بھی کنٹونمنٹ وائل کرنال آپ نے دیکھا ہوگا کرنال میں صدر بازار ہے گھنٹہ گھر ہے اور یہ ٹپیکل باتیں ہوا گرتی تھیں کسی بھی کنٹونمنٹ کی کہ اس میں صدر بازار ہے لالکورتی ہے گھنٹہ گھر ہے سو امبالا میں بھی سیم چیزیں ہیں اور آپ کے کرنال میں بھی اسی طرح کی سیم چیزیں ہیں یہ پانی پت جو شہر ہے پانی پت شہر نکیول بو علی شاہ قلندر جو ایک صوفی سینٹ ہوا گرتے تھے ان کے لئے جانا جاتا ہے بلکہ خواجہ احمد عباس اپنے جیون جو ویلن ہوا گرتے تھے وہ اور الطاف حسین حالی یہ ایک پویٹ سے بہت مشہور پویٹ ہوئے ہیں اردو کے فارسی کے اصل میں یہ پانی پت سے آتے تھے اور یہ جو قبر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ بابر یہ ابراہیم لودھی کی قبر ہے یہاں جو بیٹلز ہوئی پانی پت میں نیکسٹ یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے کہ سیون کے پاس یہ جگہ ہے جسے رضیہ سلطان کی قبر کہہ لیجئے کچھ بھی اب اس میں بھی ایک روضہ بحاظ ہے کہ ایک رضیہ سلطان کی قبر اگر آپ چاندنی چونک میں جائیں تو وہاں آپ کو رضیہ سلطان کی قبر ملے گی اور ایک قبر یہ سیون کے پاس ہے کہتھل کے سام ٹین کلومیٹر ساؤت اف کہتھل رضیہ سلطانہ رضیہ سلطانہ اگر آپ چاندنی چلتے ہیں اور اگر آپ چاندن پلیس انٹریگ جو محلوں میں شڑیمتر چلا کرتے ہیں ان کے چلتے اس زمانے کے لوگوں کو درباریوں کو یہ واضح نہیں ہوئی بات گزری کہ کوئی عورت جو ہے ان کے اوپر حکومت کرے گی سو وہ شکار ہو گئی ایک یاکوت نام کے وقتی سے ان کی محبت ہو گئی اور اس کے ساتھ وہ بھاگ گئی کہتے ہیں گھوڑے پہ اور یہاں اس کیتھل کے مقام پہ ان کو دونوں کو گھیر کے مار دیا گیا یہاں کوئی ڈھائیتی نیکڑ میں یہ بھی سٹرکچر ہے یہ کوئا ہے ایک سرائیس ہی ہے وہاں کہتے ہیں رضیہ سلطان اور یاکوت کی قبریں چودری چھوٹو رام روتک سے ہی آئے چودری چھا جو رام یہ کئی پرسنیلٹیز ہیں جو ہریانہ میں ہوئی چودری دیوی لال جی اور انہیں بہت سے لوگ ان کے بارے میں بعد میں بات کریں گی اگر نیکس دادری میں ایک شامیشر نام کا جو ہے وہ طلاب ہے جنہیں ایک پندی جی نے بنوایا تھا اور ایک دوسری پندی جی کو بلوایا کے ساتھ آپ اس کی جو ہے وہ پوجہ ارچنا کر دیجئے اور پہلے پندی جی نے ایک لاہ خشرفیہ ان کو دینا چاہیی جو انہوں نے منہ کر دی اور کہتے ہیں کہ اسی شراب کے قارن اس پونڈ میں اس طلاب میں آج تک پانی نہیں بھر پایا اور وہ جو پیچھے آپ دکھائی دے رہے ہیں دو سٹرکچرز یہ دادری کے پاس ہی ایک جگہ ہے نام بھول رہا ہوں میں آجائے گا بھی وہاں اتر کی منڈی لگا کرتی تھی اکبر کے زبانے میں وہاں اتر کے وپاری آیا کرتے تھے اور مصر سے اور ان جگہوں سے اور اسی جگہ پہ یہاں ہلتے ہوئے پتھر ملتے ہیں وہاں ایک پتھر کی ایسی کھانے ہیں جہاں ہلتے ہیں پتھر اگر آپ پتھر کو ایسے کریے تو وہ ہلے گا وہ اس طرح کی کھانے بھی یہاں اس دادری کے پاس جو ہے ملی ادھر بلک گاڑ میں راجہ ناہر سنگھ ہوتے تھے مگ جاتی کے لوگ اگر آپ کو نہ معلوم ہو تو شاید اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے بتائیں کوئی مگ جاتی کونسی ہے یہ کوئی پانس سے دس ہزار تک کی پاپولیشن ہے ہریانہ میں مگ لوگوں کی اور یہ نکیول انجری میں فتحباد کے آس پاس بھی کہیں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کے ان کی خاص بات یہ ہے کہ ہر آدمی اور عورت چھے سے سات فٹ لمبا ہے لمبی ناک ہے لمبا چوڑا اس کا ماتھا ہے اور نیلی آنکھیں ہیں ان سمی لوگوں کی ان کے بارے میں جہاں وہ جانکار یہ حاصل ہوئی کہ یہ مگد پردیش سے آئے تھے اس لیے یہ مگ جاتی کے لوگ کہلائے اور وہ مگ جاتی کے لوگ یہ وہ لوگ تھے جو سلکس نکیٹر کے ساتھ تین ہزار یوٹی آئے تھے گریشن یونانی وہ یہیں کے یہیں رہ گئی تھی اور یہاں لوکل انہوں نے شادی کی تھی کہتے ہیں یہ انہی کی اولاد ہیں جو مگ جاتی کے لوگ ہیں یہ جو ہوا ہے وہ ہریانوی سوانگ جو جانی چور کہ لیجیے نہاں دے مہک دے ان کا بھی لوکیل جو ہے وہ اندری کے آس پاس ہی ملتا ہے یہ جو سٹرکچر آپ کو دکھا ہی دے رہا ہے this is typically not Mughal structure this is typically Grecian structure اگر کسی کو challenge کرنا ہو تو میرے پاس آجانا لوگ later یہ جو لڑکی ہے this girl is a representative of the class of people who have been talking پیشلی دو چار منٹوں میں لamba forehead لamba ناک this girl was 14 years old when I took this picture 25 years back she must be a middle aged woman next next sonipat میں خواجہ خجر کی ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں جمہو کشمیر میں بہت زیادہ منتائیں تھیں اور دلی کے جو بادشاہ تھے وہ زمانے کے 17th century کے وہ یہاں تک سجدہ کرنے عقیدت پیش کرنے عبیسیس پیش کرنے اور پوجہ اچنا کرنے کے لیے ان سمت کے پاس آیا گرتے اور اسی جگہ ایک مامو بھانجا کر کے structure ہے سونی پت کے این بیچ میں جس میں اگر پہلی چادر چڑھتی ہے عرش کے دوران تو گڑھی برہمنہ کے ایک برہمن کے گھر سے آئی ہوئی چادر ہوتی ہے چاہیے 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 لانگ بیک ہم لوگ جو ہندو مسلمان کر کے لڑتے ہیں یہ آج کی نئی جو ہے وہ پیڑی کو شاید نہیں پتا ہوگا کہ ہندو مسلم ہی پاس تنسے پانی پتہ کارناال سونی پتہ آل دیزاری آز بیوز دولین پر فکٹ ہم نی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بہت زیادہ یہاں دنگیا فسائدات ہوتے ہیں گوزر کھیری کا میں نے ذکر کیا گوزر کھیری میں چکوہ بین راون کا کنٹیمپوری اس زمانے کی کہانیاں جو ہنے پہلی چاہیے چاہیے نیکس اب سپاتھو گیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں مجھے بتا دیجئے آپ کو نہیں معلوم ہوں گا 100% گیرنٹی دیتا ہوں یہ جو آپ کا شملا ہے آج کا اس کا کوئی شملا کا الکا کا روٹ نہیں ہوتا تھا earlier time it used to be سپاتھو سباتھو جسے آج بولتے ہیں سباتھو سے لے کے کنور تک نیچے نیچے رستہ پاڑی جایا گرتا تھا and shimla was nowhere in reckoning so ye start yehaan سے ہوتا تھا اور یہ روڑ جو ہو وہ سی دی کنور اور آگے اس طرح سے نکل تھی that's why there is this pattu gate in teravari next sona suraj kond again یہ جگہ آپ کو معلوم ہے گرم پانی کے چشمیں next safido is my town hometown safido sarp daman کے نام سے جہاں وہ کا بگڑا ہوا روپ ہے راجہ جنمے جائے جو امی منیوں کے پوتر تھے راجہ پریقشت ان کی موت ایک ساپ کے کاٹنے سے ڈسنے سے ہو گئی تھی جس کا ایک یج کر آیا تھا راجہ جنمے جائے نے اور کہتے ہیں پوری کی پوری ناغ جاتی اس میں ختم ہونے کی کگار پہ تھی جب وہ دیوتا لوگ ناغ دیوتا پیش ہوئے رحمہ جی کے آگے اور انہوں نے کہتے ہیں کفدنتیوں کے مطابق جو بھی میتالا جی ہے اس میں یہ ہے کہ جی کڑھائے بڑے بڑے جو ہوں وہ تیل کے ابلے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے سنسار کے سارے کونوں سے ساپ آتے تھے اور اس میں اپنا جو وہ کڑھائے جو تیل کے تھے اس میں مر جاتے تھے آکے سو ہوا کیا کہ جب معافی دے دی گئی تو جو بھی ساپ آتے تھے ان کو ایسے پکڑ کے کڑھائے میں تیل میں ڈالا جاتا تھا اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ساپ کے پیٹ میں زہر نہیں ہوتا آس پاس ہوتا ہے سو یہ سرپ دمن ساپوں کا دمن کرنے کا جو ہے یہ نامز کا سرپ دمن پڑا سفیدوں کا جو باد میں بگڑ کے سفیدوں ہو گیا اس کے پاس ہی ہریگر گاؤں ہے ہارٹ جیسے کہتے ہیں وہ بھی ایک تیرت سل ہے اور انٹا میرا گاؤں ہے جہاں عرنتیرت جیسے کہتے ہیں جہاں سے اس زمانے کے سکھے بھی آج جو ہے وہ ملے ہیں اور ایک اور بڑی خاص بات نیکس سلائیڈ آئے گی نیکس پیس دسیس جین اب جین کے آپ کتنے کتنے سپیلنگ جانتے ہیں جین کے جین کے جے آئی اینڈ کے جتنے آپ کو دیکھنے ہیں یہ دیکھیں جتنی سٹیمپس ہیں ان میں الگ الگ نام دیئے ہوئے ہیں اور یہ انگریز کے زمانے کی سٹیمپس ہیں جے ایچ ڈبل اینڈ جے ای آئی اینڈ اور یہ ساری کی سائے جیند جو ہے انفیکٹ کسی زمانے میں جیند نگر سے جانا جاتا ہے جیند نگری اور جین کے چاروں طرف کہتے ہیں نو ایسے گاؤں ہیں جو راغوں پہ آدھارت نو گاؤں آج بھی اسی جیند کے چاروں طرف ملتے ہیں یہ جو آپ کو محلہ کے نیچے کا سٹرکچر ہے یہ جیند کے راجہ کا جو دیوان کھانا ہوتا تھا اس کے سامنے کے لیے ہوئی میری پکچر ہے جس میں جے ایچ ڈبل ای اینڈ جیند لکھا ہوا ہے جیند لکھا ہوا ہے جیند جو ہے وہ جو پیپسو سٹیٹس تھی ان میں سے ایک جو ہے سٹیٹ ہوا کرتی تھی اور راجہ راگبیر سنگھ راجہ راگبیر سنگھ یہ لوگ یہاں کے جو ہے وہ چیپس ہوا کرتی تھی نیکسٹ یہ کلیانا گاہ ہو تھا جس کی میں پہلتے ہوئے پتھر کی بات کر رہا ہوں نیکسٹ 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 یہ ایک دو سلائیڈ تھوڑا سا ڈائیگریس کرے گی ڈائیگریس اس لیے کرے گی کہ وہ جگہوں کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک دو باد میں آئیں گی لیکن آپ لوگ جانتے ہیں راگنی کو کہ راگنی کیا ہے راگنی کو آپ کہتے ہیں فوکس ہوں گے راگنی is not a folk song at all راگنی is just a pop song it makes you tap your feet it is less in poetic diction than قصہ than چمولہ وارکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پہ راگنی میں نہیں آتی ہیں راگنی is totally different لیکن ہمارے ہاں ریانہ میں راگنی ہی سمجھتے کہ راگنی یہ چیز ہے راگنی is basically not folk it is pop next next come on next 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 یہ کئی چیزیں آپ لوگ جانتے ہوں گے ڈنگوارا ناندا نیدار چولا ناند بات نیگ اٹسٹرائی need not elaborate on these next this is interesting ہم جو باشا بولتے ہیں وہ باشا کیا ہے یہ دیکھیں next یہ باشا ہے کہ کے کسائی is a brute مُشتنڈا is a loafer گدھوس is an idler نااج کا کھرچ is a drone جای رویا is the one who kills his own brothers and sister منس کھانا is a cannibal is a brat and the list is unending in the nomenclature it is sometimes important to have some prefixes which denote the relationship کھانا is an idler to to me to to me to 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 لٹھ گاڑ دیا کسی بھی شہری کے آگے اگر آپ یہ کہہ دے کہ لٹھ گاڑ دیا he will not understand what is لٹھ گاڑ دیا but کسی دیاتی آدمی کے آگیا اگر آپ کہیں گے کہ لٹھ گاڑ دیا performance کا لٹھ گاڑ دیا ہے امتیان میں لٹھ گاڑ دیا ایک لڑکا فیل ہو گیا امتیان میں لگن جب امتیان دے گیا تو اس کے فاظر میں پوچھا رہا کشا کر رہا ہے پت پر بھلا ببو لٹھ گاڑ دیا وہ ہو گیا فیل that's our way of speaking come on next come on come on come on next 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 ہمارے ہریانہ میں میں ایک ایسی بات کہنے جا رہا ہوں جس میں کئی لوگوں کو ڈیفرنس اوپینین ہو سکتا ہے کھاپ کیا ہے پانچائت کیا ہے ہیدر آباد میں میں ایک پورس کروا رہا تھا ہمارے 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 ہمار مقبولیت رکھتے تھے اور جس کے رسپیکٹ جہاں مقبولیت رکھتے تھے اور جس کے رسپیکٹ جہاں مقبولیت رکھتے تھے اور جس کے رسپیکٹ جہاں جس کے رسپیکٹ جہاں مقبولیت رکھتے تھے اور جس کے رسپیکٹ جہاں لیکن جو زمانے کامجا سک کا تھا ٹکا تھا پیسا تھا جو کشمی لیکن جو زمانے کامجا سکا تھا inequality نجی لو دھائی نہیں نجی میکن 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 سٹیج فیر نہیں ہونے جائے آجا بتاؤ جیسے یودہ ہی سکھا ہوتا تھا مطلب کی ابھی میں نے میں 11-12 میں ہسٹری پڑھا ہوں میں ہسٹری سائیڈ سے ہوں میرے کو سر کے باتوں میں بھی کافی انٹرسٹ آیا اس لئے میں ہوں یہاں پہ مطلب کی جو ویعاپار ہوتا تھا old times میرے کو کافی اتنا کچھ یاد نہیں ہے کیونکہ اب میں نے اپنی لائن چینج کر لیا ہے اس لئے تو میرے کو یہی یاد آ رہا ہے جو ہریانہ کے اندر ویعاپار ہوتا تھا جو اتنے بھی راجے مہاراجے ہوتے تھے ان کی اپنی ایک الگ سی کرنسی ہوتی تھی وہ مطلب کی جیسے الگ الگ divide ہوتے تھا جیسے میں ساؤت کا میرے یاد آ رہا ہے کچھ کچھ ساؤت میں تین ایریا ہوتا تھا چولاز چیراز پانڈیاز ان کی الگ کرنسی ہوتی تھی ہریانہ مطلب کی ہریانہ کا ایریا تھا اس کا نام ہے یودہی that's all thank you thank you this adds up to my knowledge مجھے نہیں مالوں تھا اچھا ہے next presentation میں اس کو بھی شامل کرنوں گا یودہی لیکن مجھے research کرنے پڑے گی تھوڑی بہت thank you اور کوئی ایک بندے کا stage fear تو میں نے دور کر دیا گیا کہ میں بایک کیا کے نہیں بولوں گا اور کوئی پلیس کوئی سوال کوئی کسی yes please ہریانہ کو پنجاب سے الگ کرنا تو کانسپیریسی ہے ہریانہ کو باٹھنے کی ہاں جی جی ہریانہ کو پیسکیل ہے ہاں جی ہریانہ ڈلی ویسی ڈیوپی اور آلکھان اس کو ڈیلیمی کوڑے توڑا اس پیسکی کی طرف اس کو ملائیا اس کو پجاب کی طرف ملائیا تو کیا اس کا پری اس تیرے record انگریزوں شکل منٹسو موسیقی ہو تو یہ کانسپیلیس ہو اس کانسپیلیسی کے بارے میں کیا اس کے بارے میں تو مشکل ہے سر جہاں تک میری نولیج مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح کی کونسپیریسی حریانہ کے ساتھ نائنصافی کرنے کی رہی ہو اصل میں ایک if you go back beyond 1966 تو سنت فتح سنگھ وغیرہ نے پنجابی سوبے کی مانگ کی تھی اور پنجابی سوبہ جو ہے وہ اس آدھار پہ نشجت کیا جانا تھا کہ جہاں جہاں پنجابی بولی جاتی ہے اس کے آدھار پہ پنجاب بنا دیا جائے اور باقی پردیش جو ہے وہ ہریانہ کا رہ جائے سو ابوہر فازل کا کے زلے ابوہر فازل کا کے جو کشتر ہے آج بھی اسی بات سے گرست ہیں کہ ان میں پنجابی بولی جاتی ہے یا نہیں بولی جاتی ہے so it was never a part of conspiracy it was just a demand for a پنجابی سوبہ that Punjab and ہریانہ and Himachal they came into being sir 1857 میں کوئی ناریٹیو ہروندر ملک کے پاس ہے کوئی انفرمیشن شاید یہ بتائیں گے ملک یہاں آ جاؤ let everybody hear it thank you ہوں اسی یونیورسٹی کا ہسٹری کا آرکیلوجی کا میں نے خود خدایا کی ہوئے اور وہ سکھ کے بھی دیکھے ہوئے ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ابھی کہ پورے اتر بھارت میں یہ کوئی ٹریڈ ہوتا تھا اس کے تھوڑ لیکن ہاں یہ شہر اس کی ٹک سال تھے ایک تو بات میں آپ کی کمپلیٹ کر دوں ایک بھائی صاحب نے جو بات کہی ہے کل جو پہلا میرا ہی جو لیکچر تھا اس میں ہی میں نے بات کی تھی یہ بھائی صاحب میری اپنی ریسرچ ہے میں آپ کو کچھ سمیہ میں ابھی میں پندرہ بیچ دن بریٹیش لیوریڈی میں لگا گیا ہوں لندن میں وہ پروسیس میرا چل رہا ہے میں تھوڑے دنوں میں آپ کو اتھینٹیسٹی کر کے دونا اس کے ریکارڈ کی کہ وہ بلکل ایک سٹیٹیجی تھی اور یہ غلط پرچار ہے یہ راجنیتک پرچار ہے کہ ہم پنجاب کا حصہ تھے یا ہمیں توڑا گیا ہم پنجاب کا حصہ جبردستی جوڑے گئے تھے اٹھارہ سو ستاون کی سجا کے روپ میں یہ فیکٹ بات ہے ہماری زبان نہیں ملتی ہمارا ترنے گارتوسی کا کوئی بے لیس ماملے یہ کچھ لوگ آجگل پرچار کر رہے ہیں دھرم کے نام پہ تو وہ راجنیتک پرچار ہے ہماری پہچان پسچیم اتر پردیش کی ہریانہ کی دلی دیہات کی اتر راجستان کی ہمارا سانسکرٹک زبان کا کلچر کا ویوار کا سر کی اس ماملے میں اچھی ریسرچ ہے سر اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارے گیتوں کا گانوں کا ہیومر کا ہمارا ٹیسٹ الگ ہے لیکن اٹھارہ سو ستاون کے جو بھی ہوا انگریجوں کے ساتھ اسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اس کی سجا کے روپ میں ہمارے کو توڑ کے ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ ہمارا identity crisis رہے اور آج تک identity crisis ہمارے کو ہی آج بھی ہم کہتے ہیں ہم پنجابی پنجاب کا جو نام بنا تھا اس میں maximum شہادت ہریانہ کے لوگوں کی ہے وہ اسٹ انڈیا کے اس میں first world war میں بھی second world war میں جتنے لوگ ہریانہ کے تھے اس روتک جلے کے تھے ان کی شہادت کام کیا ہوئی the Punjabis fought with the great سمجھے نا وہ پنجابیوں کا نام گیا کہ لڑے کون تھے یہ روتک وڑے سب سے زیادہ world war 2 میں بڑھتی ان کی تھی لیکن ہم پنجابی کہلائے تھے تو اس میں بہت سارے ورجن ہیں اور یہ بات غلط چلا رہا ہے کہ تین چار لوگ آج کل فیس بک پہ کام چلا رہے ہیں وہ کوئی پگڑی باندھ کے کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے ہمارے اس ٹائم تو آری ایس سماج پہ بھی ملیاں اٹھائی جاری ہے کہ آری ایس سماج بھی یہاں کوئی بہت strategy کے تحت پھیلائے گیا تھا نہیں ہمارے بجرگوں نے آری ایس سماج کو بہت ٹھیک وہ ایک پاکھنڈ کے خلاف بات شروع ہوئی تھی وہ ٹھیک ٹھیک ہوا تھا لیکن اس کو کچھ الگ ڈھنگ سے جوڑ کے آج کل فیس بک کے پروپکنڈے پہ پھلائے جا رہا ہے یہ سب بچوں کے دھیان دینے کی بات ہے کہ فیس بک پہ لکھی ساری بات سچی نہیں ہوتی لوگ الگ الگ موٹیو سے باتیں پھلاتے ہیں کوئی ورسپ پہ پھلاتا کوئی فیس بک پہ پھلاتا ہے یہ سچ کی بات ہے یہ شود کا ویسہ ہے کہ ہمیں اس کے ہم کاغچ ڈھونڈے اس کے سٹیٹیجی ڈھونڈے میں وقت نیگت روپ سے لگا ہوں تھوڑے دنوں میں آپ کا وہ کاغچ بھی لا کے دے دیں گے کیونے سچ میں انہوں نے ایک سٹیٹیجی بنائی تھی ان کو توڑ کے الگ کرنے کی ایسی سے گاچ بنایا جائے اور میں ایک بات ہوں کہ سارے موقع دیا ہے بیچ میں نبی سال تک جمنا پار کرنے پر ایک سجا تھی اگر آپ نے جمنا پار کی اس پہ punishment ہوتی تھی کیوں ہوتی تھی تاکہ دونوں طرف جو community ہے انہوں میں gap بنا رہے دی بیٹی کا رشتہ نہ بنے بیاد شادیہ کم ہوں western up کے ساتھ ادھر میں اور یہ بات میر سنگ جی کا شاید lecture ہے دوسرے اوہل میں آپ ان سے پوچھ لے نا انہوں نے اس پہ اچھی research کا رکھی وہ بتائے گے شیر سنا دیتا ہوں محول تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا شیر یہ ہے کہ تاریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں یہ تاریخ مطلب history قوموں کا مطلب ہم لوگ وہ دور بھی دیکھے ہیں جو یہ بات کیا کہ گئے ہیں عربندر جی تاریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی جو بات کسی بھی عاشر سے کر دی گئی ہو اس بات میں مجھے نہ میری کوئی research ہے نہ میری کوئی orientation ہے نہ ہمیں کوئی راجنیتک آدمی ہوں میں تو ایک سیدھا سا دھا سا پولیسیاں ہوں لیکن but yes there is some grain of truth in that in the sense that when کنینہ باول اور نارنول کی ریاستیں پیپسو کو دی گئیں تو ان کا عاشق اول اتنا ہی تھا کہ یہ ایریا ادھر دے دیا جائے مرج کر دیا جائے so that there is some kind of a local ہی mutual کوئی pressure بنا رہے ان کے اوپر جہاں تک بات ہے کہ ہم لوگ پنجابی کیوں کہلائے پنجابی آج ہم ہریانہ کی ہیں لیکن آج سے سو سال پہلے even پشاور تک ہم لوگ پنجابی ہی تھے so there is no nothing infraday there is nothing against being called پنجابی we are all پنجابی but definitely when ہریانہ has been called out so we have developed ہریانہی identity for ourselves but basically we are all sir بتائیے we trust you mr malik because we you have recently been to the british library i have followed you on your facebook and all it's good that you have done some kind of research and it's very appropriate if you bring the document and you 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 spread this awareness yes 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 ہاں جی اور کوئی اور کوئی بتائیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کوئی بات نہیں پچھلوں کا میں سبالوں گا آپ سوال بتائو آپنا ابھی بواسط ہاں جی 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 ہمیں ہم سوال یہ ہے ہم 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 م ہم 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 مجھے خوشی ہے آپ کے بیچ آکے اور ایک دو چیزیں جو بھائی کیا نام آپ نے آپ سے پتہ لگی ہے ہر بندر جی سے پتہ لگی ہے جس سے بھی so thank you very much enjoy your day thank you